مرحوم شوہر مردہ شوہر تو تھانا کم سے کم یہ فکر مسئلہ کہ اس کے بعد اس کی بیوی رہتی ہے کی نہیں یہ بھی بڑا دلچسپ بنا ہو گیا ہے لوگ بعض مولی فتوہ دیتے ہیں کہ عورت کو اپنے خامنز کا چیرہ جنازے میں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ غیر محرم ہو چکا ہے وہ مردہ بھی چارہ تو یہاں تک یہ اس قسم کی ان کے جولانیاں ہیں دماغ کی اب مجھے سمجھے یہ اچھے پڑے تاریخ آفتہ آدمی اور ان کا دماغہ اسی طرح چل پڑا ہے یہ فتوہ دو کہ جائز ہے کیا جائز کیا فرق فرق تھا کرنے دیں ان بیچاروں کو ہے تو خامد ہی نا اور سروں کا ایک مدد جو بن جاتی ہے دوسرے اس پر کیوں نہیں آپ کوئی خیال ہے سوال پوچھنے کا یہ حصول میں پچھلے کریمیں ڈیڑھ دو سال سے یہ عدالتوں میں معاملہ چال رہا تھا کبھی اس کے حق میں نہیں جس قوم میں اجازت ہے کھلن کھلا جو معاملہ چال رہا تھا وہ اخلاقی نکتہ نگاہ سے نہیں چال رہا تھا یہ آپ کو غلط فہمی ہے معاملہ صرف یہ چال رہا تھا کہ اس نے اپنی امانت رکھائی ہوئی ہے اپنے سپرمز ایک ایسے ادارے میں جہاں وہ کسی مقصد کی خاطر آئندہ کبھی استعمال کے لیے اس نے امانت رکھائی ہوئی ہے اور وہ نیشنل امانت بن گئی اس کی مرنے کے بعد بیوی پر اس کا حق نہیں ہے سمجھے آپ اس پر بیوی کا حق نہیں کہہ دیں یہ ٹھیک ہے یہ بحث ہے قانونی اخلاقی بحث ہے ہی کوئی نہیں چونچہ عدالت نے جہاں یہ کہا کہ یہ مجبوری ہے قانونی بحث ہے اس بات کی اجازت ہے کہ یہاں سے ریموو کر کے کسی اور ملک پہ جارے جائے یہ بھی انہوں نے کانی آنکھ کی ہے اپنی یہ لے جائے تو پھر اگر وہاں جا کے کرے تو کوئی جرم نہیں پھر وہ کیسے نکلے گا یہاں سے یہ الگ مسئلہ ہے یہ حکومت امانتاً کسی اور جگہ منتقل کر آدھے کسی اور حکومت کے پاس کوئی حرج نہیں وہاں کا قانون مانے نہیں ہوگا اس لئے وہ کر لے گی ایسے یہ بحث اخلاقی نہیں ہے کوئی سمجھے ہیں انہوں نے فتوہ بنا دیا اس کو یہ اتنے بچارے نیک لوگ ہیں یہ فتوہ دے رہے ہیں عدالتیں کہ نہیں جائز نہیں نامناسب بات ہے چلیں دے آگے